لوگوں کو دکھ ہو رہا ہے کہ جو اپنی طرف سے بتا رہے ہیں کہ اینگنال تان کے ساتھ فراد ہوا وہ کس کا رشتہ دار ہے؟ صحیح ہے کس کی پوپی کا بیٹا ہے؟ کسی کا بھی نہیں اور لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ یہ آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ لوگ آٹھ 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 دس گھنٹے کھڑے رہے ہیں پی سی اوٹل میں اس بندے کو اتنا نہیں ہوگا میں جا کے نیچے عوام سے مل لوں میرا گھر اپنا ہو رینٹ کا ہو میں گاڑیاں اپنی چلا ہوں رینٹ کی چلا کسی کے باہر سے تو نہیں میں نے پیسہ لیا سر اگر ڈاللڈ ٹرم کو لانا چاہے ابھی تو وہ وجودہ صدر ہے نا تو آپ لے کے آ سکتے ہیں میں صاحب جس مزید پبلک بلیس پہ آ جائیں الحمدللہ پہلے سے زیادہ لوگ میں صاحب تصاویر بناتے ہیں اور وہ ہر تصویر میں خدا کی قسم میں نہیں ان کو کہتا وہ خود وکٹری کا نشان بناتے ہیں اب وہ انشاءاللہ اگلے مہینے میں بہت جلد پاکستان آئے گا اور اس کے ساتھ میرے جو معاملے اس میں کسی کا کیا لینا دینا میں اس کے ساتھ میں اس کو پیسے دھون نہ دوں کسی کو کیا تکلیف ہے میری مرضی میری زندگی میں جو مرضی کروں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ میاں خورم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیشنل ٹی وی میرے ساتھ اس وقت کاشی زمیر صاحب موجود ہیں کاشی زمیر صاحب آپ ہمیں بتائیں اینگل الٹان یہاں پہ آئے اور اتنی بڑی بات کہ ان کو پاکستان میں آپ لے کے آئے لیکن اس کے بعد سارے معاملات بھی خراب ہو گئے آپ کو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا آپ نے ان کے ساتھ فراد کیا دھوکہ کیا وہ سارا معاملات ہے کیا اصل میں سر جی اسلام علیکم سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہمارے اچولی کچھ پاکستان کے برینڈ تھے جو اپنی کوشش میں تھے کہ ہم اینگل الٹان کو پاکستان لے کے آئے اب وہ لوگ پاکستان اس کو نہیں لے سکے اب دیکھیں یہ ہر بندہ اپنی قسمت لے کے آئے میں رہے ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں وہ ٹی آٹی کے ممبر ہیں میں نے اس سے بات کی ان کا ایک اچھا تعلق تھا انہوں نے اس سے بات کیا کہ ہمارے معاملات کو فکس کروا دیا پہلے بہت سے لوگوں نے کوشش کی اگر وہ اپنی کوشش میں نہیں کامیاب ہو سکے تو اس میں میری کیا گلتی میں اس کو لے آئے ہوں دیکھیں پاکستان کی عزت بنی لیکن جس طرح سے مجھے میڈیا کی طرف سے ریوارڈ ملا تو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی انٹرنیشنل سٹار کو پاکستان میں آنا چاہیے اچھا سر اینگل الٹان کے ساتھ دس لاکھ ڈالر کا آپ کا معاہدہ ہوا تھا سننے میں آیا تھا کہ پانچ لاکھ ڈالر آپ نے ادا کر دیا تھے اور باقی پانچ لاکھ ڈالر جب وہ پاکستان دوبارہ آئیں گے تو اب ان کو ادا کریں گے اینگل الٹان کے طرف سے کوئی بیان جاری بھی نہیں ہوا کہ میرے ساتھ یہ فراد ہوا ہے تو پھر اتنا ہائپ کریٹ کیسے ہو گئے کہ یہ معاملہ اتنا آلہ سطح پر کیسے پہنچ گیا کہ کاشی ضمیر کو دھوکے باز نوصر باز فرادیا ہی بنا دیا گیا اس میں وجہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ ایسے میڈیا کے بندے ہیں جو چاہ رہے تھے کہ ہمارے ماننگ شو میں لے لے کے ہیں آپ اس کو اینگل الٹان کو آپ ان لوگوں کا انٹریو کروا دیتے ہیں ارتکل غازی صاحب کا اینگل الٹان کا وہ تو چارت ہے کہ اینگل الٹان یہاں پہ آئے تو آپ ان کا انٹریو کروا دیتے ہیں معاملات ہی حل ہو جاتے ہیں اصل وجہ تو مجھے یہی نظر آ رہی ہے جی بالکل میں خود چاہتا تھا کہ وہ اگر کسی بھی ٹی وی چینل کے ماننگ شو میں جاتا کسی کو انٹریو دیتا میں نے بھی ساتھ جانا تھا یہ بھی ایک قسم کی میرے لیے دیکھیں اچھی بات تھی فخر کی بات تھی لیکن میرا اس کے ساتھ ایسا بھی یہ فائنل ہوا تھا کہ وہ جب پاکستان آئے گا میں اس کے ساتھ زبد دسی نہیں کروں گا وہ جو اس نے یہاں تھا کہ جس پی ٹی وی پہ اس کا ڈراما چل رہا ہے اس نے ان کو انٹریو نہیں دیا کیونکہ کرونا تھا اس نے کہا کہ میں صرف ابھی آؤں گا ایگریمنٹ کروں گا چلا جاؤں گا پھر نیکس جب آؤں گا تب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے کس کس کو انٹریو دینا ہے تو نیکسٹ کب آ رہے ہیں انگلالتان تاکہ آپ ان کے جو بھی شکویں ہیں وہ گلے شکویں دور کر دیں دیکھیں اب جس طرح سے یہ معاملہ محسات ہوا وہ خود حسرا تھا اس چیز پر انگلالتان کہ یہ کیا آپ کے میڈیا والے کے بجائے آپ پہ وہ پراؤڈ کریں کہ یار آپ مجھے پاکستان لے کے گئے ہو کہتا ہمیں بڑی بڑی کنٹریز ارب کنٹریز ایسی ہیں جو چار ہی ہے کہ انگلالتان ہمارے پاس آئے یار آپ کنٹریز والے بلاتے پر میں نہیں جاتا پر میں کہتا کہ آپ کے کہنے پاکستان آئے اور آپ کو یہی نام ملا تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ دیکھیں جس طرح سے میڈیا نے محسات بیہیو کیا میرا نہیں خیال کہ انگلالتان کیا کسی کو بھی پاکستان میں آنا چاہیے آپ کا ایک ویڈیو بیان بھی آئے تھا کہ میرے ساتھ جو میڈیا میں پہلی بات ہے یہ الحمدللہ سیلف ڈیفینڈ ہر بندے پہ واجب ہے چیز یہ ہے کہ میرا انہوں نے پہلے پہلی دن جب یہ انگلالتان چلا گیا انہوں نے اپنا یہ گسہ جا کے نکالا کس بات پہ نکالا کہ میں نے انٹریویو نہیں کروایا میرے جا کے مجھے ڈیفیم کرنا ہی کہنے جی اس پہ ایف آئی آرہا ہے اس پہ پرچیں اس پہ فلانا ہے مجھے یہ بتائے جو بھی جتنے مشہور لوگ ہوتے ہیں موسٹلی کے اوپر ایف آئی آر ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو کیا ان لوگوں کے میرے معاملات کیا ہیں میرے لڑائی جھگڑے ہیں میرے کچھ آگر فنانشلی کر جائے کسی جگہ پہ میں نے کسی کی گرنٹی دیا تو میرا دل بہت بڑا ہے میں نے کسی کی جگہ اپنا چیک دے دیا تو وہ کیس مجھ پہ پڑ گیا میں نے کہا چلے کوئی بار نہیں اس جرم کی سزا اس میں تو کوئی تعلق نہیں بنتا ہے اس چیز کا کہ اس وجہ سے مجھے ڈیفیم کیا جائے صرف مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف ڈیفیم کرنے کے لیے ایک پورا پروپگینڈا چلایا گیا کہ کاشف کے ساتھ کیونکہ اب جو دوسرے برینڈ والے وہ خود تو سامنے نہیں ہو ایک منجابی دی مسال ہے کہ دوسرے سے موٹے تے رکھے بندوق چلانا یہ وہ کام ہوا ہے کہ خود تو وہ سامنے نہیں آئے انہوں نے ان کے ذریعے مجھے ڈیفیم کرنے کی کوشش کی اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ میاں کاشف زمیر اصل میں ہے کون ایک ٹک ٹاک سٹار ہے کاروباری شخصیت ہے آپ اینگل ہلتان سے بھی ملاقاتیں کرتے ہیں پھر یہاں پہ بھی لے آئے ہیں اور اس کے علاوہ مشہور برینڈز میں بھی آپ نظر آ رہے ہیں تو میاں کاشف زمیر وی آئی پی لوگوں کے ساتھ بھی اڑتے بیٹھتے ہیں وزیراعلا صاحب کے ساتھ بھی آپ کے ملاقات ہوئی ہے بھائی دیکھیں بیسکلی الحمدللہ ہم ایک بزنسمن انڈسٹلیسٹ ہیں ٹھیک ہے ہماری اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری اور ہم الحمدللہ اس کو رن کر رہے ہیں اب دیکھیں اینگل ہلتان جو پاکستان آیا ان کی اپنی ایمبیسنی ادھر موجود ہے کونسل کھانے ان کے موجود ہے وہ ہم سے اگر ہم ایک سم بھی لینے جاتے ہیں ادھر تمہاری پوری بائیومیٹرک تھم لگتا ہے پھر وہ سمیشو ہوتی تو وہ بندہ جس کا ایک پوری دنیا میں نام ہوئی ایسے ہی اٹھ کے آگیا اس نے میرے بارے میں پتہ نہیں کروایا ہوگا کہ میں کس کے پاس جا رہا ہوں اور گورنمنٹ سے سکیورٹی بھی نہیں اس بندے نے لی یہ جس صوبے پہ آ بیٹے یہاں بھی بیٹھا رہا ہے یہی ویڈیوز دیکھی گئی یہ سو بیٹے تو وہ ایسے ہی آگیا اچھا سر میڈیا میں وہ ساری خبریں بھی سر گرم تھی آپ کے بارے میں کہ آپ کی گاڑی رینٹ کی ہے گھر ایسے ہیں سونے کی چینج جو ہے وہ اس کے بارے میں بھی رلی ملی جو باتیں میڈیا میں آگئی وہ آپ نے دیکھ بھی لی ہوگی تو سر اس کے بارے میں کتنی حقیقت ہے نہیں دیکھیں اگر یہ بات ہے تو پھر اس طرح تو یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ نوازشری پورا ملک یہ ہے کہ جس چیز سے اللہ تعالی نے مجھے عزت دیا لوگ ان معاملات کو اٹھا کے یہ بات کرے اب دیکھیں چیز کسی کے کہنے سے کیا ہو جتا کوئی ثابت کرے میں تو کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ سامنے آکے بات کرے اے چمیری ایک بات سنیں میرا گھر اپنا ہو رینٹ کا ہو میں گاڑیاں اپنی چلا ہوں رینٹ کی چلا ہوں اور یار میں اینگنالتان کو پاکستان لے کے آئے جو ایک بہت بڑا کام ہے یہی بات ہے نا تو ان کا ہی میری چیزوں سے کیا تعلق نہیں دیکھیں میں اس کو پاکستان لے آئے ہوں میں نے سارا خرچہ کیا پیسے کیا کسی کے باہر سے تو نہیں میں نے پیسہ لیا میں نے اپنی جیب سے کیا تو پیسر آپ نے منا کیسے لیا اینگنالتان کو اتنی بڑی شخصیت اتنا بڑا ہیرو ہے اتنا بڑا کردار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک میری اپنی دوسی بھی قائم ہو گئی میں اسے مل کے آئے میں پاکستان اس کو پاکستان ہی عوام کے لیے لے آیا تھا میرا تو شوق ادھر پورا ہو گیا میں نے مل لیا میرا کچھا تعلق بن گیا میں پاکستان لے آیا پاکستان کی عوام کے لیے اچھا آپ سر ٹک ٹاک سٹار بھی ہے آپ گاڑیے بھی لوگوں کو کہتے ہیں کہ میں گفٹ کرتا ہوں جو ہماری اس طرز کی ویڈیو بنایا گیا تو سر کاروبار جو ہے اتنے وسیع ہو گئے ہیں کہ آپ گفٹ کرتے جا رہے ہیں جی دیکھیں اس میں میں آپ کو یہ چیز بتاتا ہوں کاروبار دیکھیں اللہ تعالی جس کو جو دے رہا اب الحمدللہ ہم ٹیکس پہ ہیں ہم پہ الحمدللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں میں یہ چیز کے حق میں ہوں کہ اگر آپ کسی کی قسمت کو عزماتے ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں اگر میں کسی کو کوئی چیز دیتا ہوں دیکھیں میں کسی کی جیف سے تو نہیں نہ دیتا میری مرضی میری زندگی میں جو مرضی کروں کوئی بند آپ دیکھیں کوئی کسی جو لوگوں کو دکھ ہو رہا ہے جو اپنی طرف سے بتا رہے ہیں کہ اینگنال تان کے ساتھ فراد ہوا وہ کس کا رشتہ دار ہے کس کی پوپی کا بیٹا ہے کسی کا بھی نہیں وہ اپنے ملک میں بیٹھا اور لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ یہ آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ لوگ آٹھ اور در دس گھنٹے کھڑے رہے ہیں پی سی اوٹل میں اس بندے کو اتنا نہیں ہوئے کہ میں جا کے نیچے حوام سے ملنوں یہ اس بندے کے لیے بات کر رہے ہیں وہ بندہ آیا اس نے اپنے پیسے لے چلا گیا اس کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں اب نیکس جب وہ آ رہے ہیں پانچ لاکھ ڈالر جہاں ان کو پی کر دیں گے تو کس ڈیٹ کو وہ بھی اناؤنس کر دے سر ہمارے چینل سے دیکھیں وہ میں بتا چکا ہوں کہ میں نے اس کو جو پیسے دینے پہلی بات ہے کہ جتنا میرے ساتھ میڈیا نے اچھا دیکھیں اب کچھ میڈیا والے اچھے بھی ہیں جن کو وہ خود بھی سمجھ دیں کیسے معاملہ کیا ہوگا اب وہ انشاءاللہ اگلے مہینے میں بہت جلد پاکستان آئے گا اور اس کے ساتھ میرے جو معاملے اس میں کسی کا کیا لینا دینا میں اس کے ساتھ میں اس کو پیسے دھون نہ دوں کسی کو کیا تکلیف ہے آپ سر اینگل کو پاکستان لے آئے ہیں اتنے بڑا ایشو کریئٹ ہو گیا پھر اس کے فوراں بعد آپ کو میڈیا پہ آ جانا چاہیے تھا آپ ایکسپلین کرتے کہ یار یہ وجہ تھی اس وجہ سے انگل انٹرویو نے یہ سو پیس کے مسئلے تھے آپ پھر میڈیا سے کیوں چھپ رہے تھے آپ اس کے بعد اگلے دن کوئی پریس کانفرنس کر لیتے تاکہ تمام نراز میڈیا کے ارکان آپ کے سامنے جو بھی بات ہی وہ سن لیتے دیکھیں میں نے ایک ویڈیو پیغام دیا تھا لیکن وہ میں نے صرف اپنے ٹک ٹوک اور فیس بک پہ لگایا تھا میں یہ پریس کانفرنس کرنا چاہتا ہے پر میں کن کے ساتھ پریس کانفرنس کروں جنہوں نے تو میری عزت کی دھجیاں اڑا دیں ٹھیک ہے میں ان کو میں ایکسپلینیشن کیوں دوں آپ بدلے لیں گے آپ ان سے نہیں دیکھیں بدلے لینے کی بدلہ میں کیا لوں وہ دیکھیں ان کو ساری دنیا کو نظر آگے انہوں نے کیا عرگت کیا یہ اللہ کی ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے اچھا جب آپ روڈ پہ جاتے ہیں مختلی جگہ پہ جاتے ہیں تو کیا لوگ ابھی بھی آپ کے ساتھ سیلفیاں بنوا رہے ہیں الحمدللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میڈیا والوں کے لئے خصوصی سوال تھا میرا کاشی صاحب کے لئے جی آپ یہ اس چیز کو یہ مجھے آپ نے ڈیفیم کیا نا دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ سے اوپر ایک اللہ کی ذات بیٹھی ہوئی ہے جس نے پوری دنیا کو بنایا میسے آپ جس مزید پبلک بلیس پہ آ جائیں الحمدللہ پہلے سے زیادہ لوگ میں ایسا تصاویر بناتے اور وہ ہر تصویر میں خدا کی قسم میں نہیں ان کو کہتا وہ خود وکٹری کا نشان بناتے کیونکہ ہماری عبام دوزہ بیس میں سمجھ دار پڑی لکھی سر اگر ڈونلڈ ٹرم کو لانا چاہے ابھی تو وہ وجودہ صدر ہے نا تو آپ لے کے آ سکتے ہیں نہیں میں آپ کو ایک اور باہ بتاؤں کہ اس ٹائم ابھی ڈونلڈ ٹرم صدر نہیں ہے ان کے صدر چینج ہو گئے جو بائیڈن آگئے جو بائیڈن بیس جنوری کو جو ہے وہ چارج لیں گے ابھی تو ڈونلڈ ٹرم پہ اچھا لے وہ لیکن پتہ ہے اس میں چیز بھائی جن یہ ہے کہ ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں اگر میں اینگینل تان آگیا دیکھیں یہ قسمت کی بات میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے باس کوئی اللہ دین کا جن ہے کہ میں رگڑوں گا اور وہ پاکستان آ جائے گے لیکن کچھ تو ہے سر آپ میں آپ اتنی مشہور سلیورٹی بنتے جا رہے ہیں لوگ آپ سے سیل فیہ بنا رہے ہیں آپ کا نام لیا جا رہے ہیں اور بڑے بڑے چینلز پہ آپ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے تو کچھ تو آپ میں کالٹی ہے چلیں یہ آپ کی محبت ہے کہ یہ اگر ان الفاظ میں ذکر کیا جائے لیکن اکارڈنگلی میڈیا کے ثرو تو کوئی مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ فراڈ کرتا ہے کوئی کہتا ہے کہ اس نے نوکریوں کے پیسے لیے کوئی کہتے کہ اس نے کچھ لیے میں سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں میں اس سے پہلے بھی پاکستان میں الحمدللہ مجھے لوگ جانتے تھے میں پبلک میں جاتا تھا میرا الحمدللہ ملینز میں میرے فالور ہیں یہ انگینالتان والے معاملے سے پہلے آج تک کبھی کوئی بات سامنے کیوں نہیں آئی یہ اب بھی سارے اقدم سے اٹھ کے کہاں سے آگئے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ ایک پورا پری پلان جو ہے یہ ایک سرکل چل رہا ہے کہ جس میں صرف کاشرف کو نیچے زمین پر گرائے جائے اور ان چیزوں کو دیکھیں انگینالتان میں اصادی یہ والا ایگریمنٹ جو ہے وہ ختم کرتے ہیں